ہیلو ویلکم بیک دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو گروہ نانک دیو جنتی کے اس پاون افسر پر میں آپ سب کے لیے کام نہ کرتا ہوں شری گروہ نانک دیو جی کا آشیرواد آپ سب پہ ہمیشہ بنا رہے اور آپ اسی طریقے اپنی لائف میں ترقی کرتے رہے دوستو یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیو کی طرح بہت انٹرسنگ ہونے والا ہے پچھلی ویڈیو میں جیسے ہم نے گیم کے ایک پوائنٹ کے بارے میں بات کیا تھا یہاں بھی ہم گیم کے پروگریس کے بارے میں بات کریں گے گیم کا پروگریس کیسے ہوتا ہے کیسے چلتا ہے پروگریس بار دوستو جو گیم کے ٹاپ رائٹ کورنر لیفٹ کورنر یا کہیں نہ کہیں گیم پہ ایویلیبل ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ لرنر نے کتنا پروگریس کیا لرنر اس پرٹیکولر گیم میں کتنا آگے بڑھا اس طریقے کے انٹریکٹیوٹیز بھی آپ سٹوری لینڈ میں بنا سکتے ہو پچھلی بار ہم نے سکور کیسے کنٹرول کرنے وہ بتایا تھا آج ہم بتائیں گے پروگریس بار کیسے کنٹرول کرنے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو سٹوری لینڈ ہمارا اوپن ہو چکا ہے یہ وہی سیم فائل ہے دوستو جو ہم نے پچھلی بار سکورنگ کے لیے یوز کیا تھا اب اسی میں ہم پروگریس لگا کے دکھائیں گے پروگریس کیسے کام کرتے ہیں سب سے پہلے چلے جاتے ہیں دوستو اس کے ماسٹر سلائیڈ کے لیے تو ماسٹر سلائیڈ میں جانے کے لیے میں نے آپ کو ایک شورٹکٹ بتایا تھا ایف فور از دے شورٹکٹ اگر آپ کا کی بورڈ ایف این اینیبلڈ ہے تو آپ ایف این پلس ایف فور کریں اونلی ایف فور سے بھی چل جائے گا تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارا سکورولڈی آ رہا ہے اب میں کوئی یہاں پہ ایک پروگریس بار بنانا ہے پروگریس بار دوستو اس طریقے کا ایک بینڈ ہوتا ہے جس پہ ہمارا پروگریس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ پٹیکولر چیز میں ہم کہاں تک ہو جائے ہیں میں یہاں پہ ایک شیپ لے لیتا ہوں جس کی ہیلپ سے میں یہ بناوں گا اب میں نے یہاں پہ ایک شیپ لے لیا اب یہاں پہ دوستو کوئی ایک طریقے کا سٹار وغیرہ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا سٹار اس کو ملیا ہے اور ایسے میں پھر سے یہ سیم شیپ لے کے سیم شیپ لے کے یہاں پہ لگا دیتا ہوں جس کے اوپر دوستو میں یہ سٹار رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا کلر کمبینیشن میں وائٹ کر دیتا ہوں اور اس کو دوستو یہ زیادہ چھوڑا لگ رہا ہے اس کے ساتھ سے تھوڑا چھوڑا کر دیتا ہوں تاکہ وہ تھوڑا بیلنس لگے الائنگ کر لیتا ہوں دوستو پھر اس کو دوستو ہمیشہ یہ سب چیزیں الائنگ وغیرہ ہمیشہ ساتھ ساتھ کر کے چلیں ایسا نہ سوچیں کہ سکرین بن جائے گا بعد میں ہم یہ کریں گے بکوز ایسے میں گلتیاں ہو سکتی ہیں تو اب میں نے آپ دیکھ پا رہے ہیں میں ان دونوں کو بھی الائنگ کر دے رہا ہوں تاکہ یہ پروپر شیپ میں آ جائے ہیں اب میرا یہ پروگریس بار ہے دوستو یہ میں نے ایک شیپ یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں لے لیا ہے اب یہ شیپ میں کیا ہوتا ہے دوستو جب گیم آگے بڑھتی ہے تو یہ شیپ میں پروگریس آگے بڑھتی ہے تو میں اس میں ابھی وائٹ کلر فیل کر دیتا ہوں آؤٹ لائن دوستو میں اس کا سیم اسی کلر کا کر دیتا ہوں تاکہ میرے کو نیجر آئے اور تھوڑا سا اس کا تھکنیس بڑھا دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں تھکنیس ہم نے بڑھا لیا ہے فیل کلر بھی چینج کر لیا تھوڑا اور تھکنیس بڑھاتے ہیں دیکھیں ابھی دیکھیں ابھی پروپر ویزیبل ہے چلا کے دیکھتے ہیں دوستو دیکھیں دوستو آگیا ہے پروگریس بار اب اس کو فنکشن کیسے کرنا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں دوستو یہ اوپر کلیش کر رہا ہے آپ کیونکہ یہ جیو آئی ایلیمنٹ ہے میرا سیجیشن یہی رہے گا کہ آپ ہمیشہ اپنے کورس میں جیو آئی ایلیمنٹ کو سکرین بنانے سے پہلے ہی بنا لیں تاکہ آپ کو یہ سارے طریقے کی ایشوز بعد میں نہ آئیں اب دیکھیں یہاں پر کوششن آ چکا ہے یہاں سے بھی ہٹا لیتا ہوں دوستو نہیں تو پھر ہمیں وہی پرشانی آئے گی یہ بھی میں ہٹا لیتا ہوں تو اب آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ ایک پروگریس بار ایویلیبل ہے اور یہاں پہ ایک نمبرنگ ایویلیبل ہے تھوڑا سا ڈیزائن چینج کر دیتے ہیں دوستو کیونکہ تھوڑا سا اٹپٹا سا لگ رہے ہیں میں اس کا سکور یوزلی کیسے ہوتا ہے دوستو یہ نمبرنگ کا جو اس کا جو بار ہوتا ہے اس کے سائیڈ میں کہیں پہ سکور ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ نیچے کہیں ہوں کے نیچے سکور رکھا ہوتا ہے اسے چھوٹو کر دیتا ہوں دوستو میں یہاں پہ اور اس کورنر پہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ سکور بھی دکھتا رہے اور پروگریس بھی دکھتا رہے یہاں لگا دیتا ہوں اس سارے کو اب یہ رائیڈ میں شفٹ ہو چکا ہے یہ بھی چینج ہو چکا ہے اس کو تھوڑا اور راؤنڈ کر لیتا ہوں تھوڑا میرے کو شیپ میں اور صدار آ جائے گا ٹھیک ہے اب میرا یہ بن چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سٹار پی لے وی لے کلر کے رہتے ہیں ہمارے گیمز میں but کلر کومبینیشن دوستو آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کیسا دیکھ رہا ہے ابھی جیسا دیکھ پا رہے ہیں آپ دوستو ٹک ٹک دیکھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کے سکور کی بات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے دوستو پہلے آپ کو یہ ڈیفائن کر لینا ہے کہ آپ کا پرٹیکلر کورس کتنے سکرینز اس میں ہیں یا کتنے اس میں آپ کو پروگریس بار کے پارٹ بنانے کی ضرورت ہے تو آپ جب دیکھیں گے یہ پرٹیکلر پروگریس بار میں آپ جب یہاں جائیں گے آپ دیکھیں گے پرٹیکلر پروگریس بار کا ٹیٹ میں جائیں گے دوستو اندر جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک شیپ کریئٹ کریں گے دیکھئے اب یہ دوستو جو شیپ ہے اس کی ہم ڈپلیکیٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے لیٹ سے فیل کر دیتے ہیں فیل کر دیتے ہیں سیم کلر سے فیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آؤٹ لائن ہم اس کی ہٹا دیتے ہیں ہم نے آؤٹ لائن نو کر دیا اسے چھوٹو کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں اب یہ چھوٹا ہو گیا اور اس کے اندر اس کو پلیس کر دیتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک پروگریس بار ٹائپ کا دکھنے لگا بھی ہے دیکھئے اب یہ پروگریس بار درستہ دکھائی دے رہے ہیں اب اس پروگریس بار کو دوستو کیسے ہمیں چلانا ہے تو مان لیجئے آپ کے کورس میں ٹوٹل چار سکرین ہے یا ٹوٹل چار پارٹ ہے جس میں آپ اس پروگریس بار کو بڑھانا چاہتے ہیں پہلی سکرین میں ایک دو تین ایسے کر کے بڑھانا چاہتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ سٹیٹ بنا سکتے ہیں آپ اس کا فل سائز کر لیں یہاں تک جتنا بھی آپ کا سائز آتا ہے آپ دیکھنے کی کتنا سائز آ رہا ہے آپ کا ورث آ رہا ہے 375 تو آپ کا دوستو اگر یہ پرٹیکولر جو کوٹس ہے اس میں پانسکرین ہے تو آپ اس کو دیوائیڈ بائی 375 دیوائیڈ بائی 5 کر لیں دوستو آپ کو پتہ لگ جگہ ہے 75 ورث کا آپ کا ایک پارٹ بڑھنا چاہیے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ ایکسل کی مدد لیں گے آپ یہاں پہ دوستو ایکسل میں آکے یہ value بنا کے رکھ لیں آپ کو پتہ لگ جائے گے کہ آپ کو کتنا کتنا value کرنے ہے تو value بنا کے رکھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو اس progress کو کتنا کتنا بڑھانے ہے تو یہاں پہ پہلا progress بار کا پہلا point میرا ہوگا 75 تو میں یہاں جاتا ہوں اس کی ویڈز کر دیتا ہوں 75 ٹھیک ہے دوستو اس کو میں ڈپلیکیٹ لیتا ہوں یہاں سے اس میں میں اس کا پروگرس کتنا کرنا ہے دوستو 150 پڑ گیا پھر اگلا کتنا کرنا ہے دو سو بچیس تو میں 2 اب اس میں میں کیا کروں گا دو سو بچیس ٹھیک ہے پھر اگلا کرتے ہیں دوستو یہاں پہ کیا کرنا ہے میرے کو دوستو 300 اور اگلے اور لاسٹ ٹھول میں کیا کرنا ہے دوستو میرے کو پورا 3 75 کر دینا ہے کومیٹ میں جاتا ہوں یہ بھی دوستو میں یہی سے دیکھ کے کر رہا ہوں کوئی اپنی مردی سے نہیں کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کا کم کتنا آسان ہو گیا آپ کو یہاں سے کیلکولیشن ملگی ادرویز آپ کیا کرتے ہر بار اس کو کیلکولیٹ کرتے کتنا کرنے تو یہ سارا کام پہلے سے ہی کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو یہ سب پرابلم نہ آئے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہم نے یہ کر لیا پروگریس بار کے الگ الگ ہمارے پوائنٹس بن چکے ہیں اب کیا کرنا ہے دوستو اس کا ایک بہت ہی سمپل طریقہ ہے کہ آپ یہ پروگریس بار کو آپ یہ پروگریس بار کو باہر سے کنٹرول کیسے کریں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی پٹیکولر سکرین میں ہیں اس والی سکرین میں اگر میں آیا پہلی سکرین میں تو یہ پروگریس بار میرا ہو جانا چاہیے مطلب میں نے ایک سکرین کمپلیٹ کر دیا آؤٹو فائل تو میرا پروگریس بار کتنا بڑھنا چاہیے فرس نمبر تک بڑھنا چاہیے اور اس کا انیشل سٹیٹ ہم نے رکھا نہیں ہے دوستو انیشل سٹیٹ بھی ہمیں رکھنا پڑے گا جو کی بلینک ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہی میں وہ بھی کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں یہ پہلا ہے اور وہ اس سے بھی کم ہوگا یہ گیٹ کر لیتا ہوں پانچ نمبر کر لیتا ہوں فیلال کے لیے اب کیونکہ دوستو یہ ہم بالکل بہت ہی کم ہو جائے گا وہ دکھائی نہیں دے گا تو یہ اگر ہے یہ میرا انیشل سٹیٹ رہے گا اگر میں اس کا انیشل سٹیٹ دیکھوں تو پانچ رہے گا شروع سے ٹھیک ہے اب میں پہلی سکرین میں آتا ہوں تو میرا یہاں پہ سٹیٹ بڑھ جانا چاہیے آپ لوگ ہر ایک سکرین میں ایک ویریبل کا استعمال کریں گے جو آپ کا پیج نمبرنگ کا ویریبل ہوگا جیسے یہاں پہ ہم ہمیشہ یہ پیج نمبرنگ کا ویریبل یوز کرتے ہیں اسی ویریبل کی ملت سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم یوزلی یہاں پہ کیا کرتے ہیں پیج کا ویریبل ہم نے بنا رکھا ہوتا ہے نہیں بنایا تو میں بنا دیتا ہوں میں بنا دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ دیکھئے ہم ماشٹر میں جاتے ہیں ہم یہاں پہ یوزلی کیا کرتے ہیں ایک پیج نمبرنگ کا ویریبل بنا کر رکھتے ہیں پیج نمبر کون سا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اسی کی مدد سے ہم بھی نہ کوئی نیا ویریبل لگائیں کام کر دیں گے تو یہ میں پیج نمبر والا ویریبل ہے اس کے لئے میں ایک ویریبل بانتا ہوں پیج نم ٹھیک ہے اس کو کر دیتا ہوں میں نمبر ویریبل اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو میں یہاں پہ وہ کو پھر سے ٹیکس اینٹری لگاتا ہوں ٹھیک ہے ٹیکس اینٹری میں دوستو میں یہاں سے ریفرنس لگا لیتا ہوں پیج نم کا اوکے کر دیتا ہوں اور اس کا کلر دوستو وائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ابھی بلیک کلر میں ہے تو اب آپ دیکھیں گے میرا پیج نم کا ویریبل لگ چکا ہے ٹیکس کا کلر وائٹ ہو چکا ہے اب یہاں گیا تو ہم یوزلی کیا کرتے ہیں ہر ایک سکرین پہ ہمارے وہ پیج نم کا ویریبل ہوتا ہے تمہیں یہاں کیا کرتے ہیں ہم لوگ جس ویریبل پیج نم ایکوال ٹو ون ون ٹائم نینس چارٹ جب اس کی ٹائم نینس چارٹ ہو تو پیج نم کی ویریبل کی ویلیو ون ہو جائے یہی سیم ویریبل ہم دوسرے بھی لگاتے ہیں اس میں اس کو کرتے ہیں ٹو اسی سے ہمارا پیج نمبر چلتا ہے تو اب میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں پہلی سکرین میں رہا ہوں گا تو یہ ویریبل کا ویلیو ون رہے گا دیکھیں ون ہے ٹھیک ہے اب میں نیکس سکرین میں جب جاؤں گا اس ویریبل کا ویلیو ٹو ہو جائے گا دیکھیں ٹو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دونوں سیٹ اپ ہو چکے ہیں اسی کی مطل سے ہم اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ماشٹر میں جاتے ہیں یہاں پہ ماشٹر میں جاتے ہیں یہاں پہ ٹرگر لگا دیتے ہیں دوستو چین سٹیٹ آف کس کا دوستو پروگریس بار کا یہ پروگریس بار ہے ٹھیک ہے چین سٹیٹ آف پروگریس بار ڈو ون ون ٹیم ننسٹار ٹھیک ہے اس میں کنڈیشن نگا رہے دوستو پیج نم کی ویلیو اگر ون ہے تو میں نے ون کر دیا اگر پیج نم کی ویلیو ون ہے تو کاؤپی کرتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں ٹو کر دیتا ہوں اگر پیج نم کی ویلیو ٹو ہے تو میرے ایسے ہی 3 اگر پیج نم کی ویلیو 3 ہے تو ڈ ایسے ہی باقی سب کے لئے بھی کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے 3 کر دیا بند کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں آپ چلا کے دیکھتے ہیں سکریم آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ویلیو ٹو ہے بٹ یہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیوں کہ ہم نے ٹرگر کیا لکھا ہے ہم نے ٹرگر لکھا ہے ہم نے ٹرگر لکھا ہم نے ٹرگر لکھا ٹائم نے سٹارٹ بلکہ دوستو وہاں پہ ویلیبل چینج ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو بھی کوپی پیسٹ کرنا پڑے گا اور ویلیبل چینج بھی لگانا پڑے گا ویلیبل چینج کونسا ٹھیک ہے ویلیبل چینج کر دیا سکور کی جگہ پہ پیٹ دوں اوکی کر دیتا ہوں اس میں بھی دوستو ایسے ہی کرنا پڑے گا ٹائم نے سٹارٹ کی جگہ پہ ویلیبل چینج اور پھر اس کو ارجس کر کے ویلیبل سیلیکٹ کر دیں گے اور تیسرے کے لئے بھی کر دیتا ہوں حالانکہ یہاں پہ تین سکرین نہیں ہے دوستو پھر بھی میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اب دیکھیں دوستو یہ کیسے کام کرے گا دیکھو پہ نمبر ٹو پہ ہے تو وہ ٹو پہ آ گیا ٹھیک ہے اور پہ نمبر ون پہ جائے گا تو ون پہ آ جائے گا اب دیکھیں یہاں جاتا ہوں ون پہ ون پہ ہے ٹو پہ ٹو پہ ہے ٹری پہ ٹری پہ ہے اسی طریقے سے آگے جنتا رہے گا تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پروگریس بار لگانا کتنا easy ہو چکا ہے کسی بھی element میں کسی بھی gamified element میں میں آپ کو یہ چلا کے لگا دوں دوستو تاکہ آپ کو in action پتہ لگے یہ کیسے چام کر رہے ہیں دیکھیں 1 ہے 1 ہے value submit کرتا ہوں try in کرتا ہوں میں آگے بڑھ گیا دوستو دیکھیں 2 پہنچ گیا value 2 ہے یہاں پہ value 2 ہوگی تو اس طریقے سے دوستو بہت ہی آسانی سے آپ اپنے course میں gamified element add کر سکتے ہیں دوستو ایسے بہترین ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ہم ایسے لے کے آتے رہیں گے آپ کے لئے بہت ہی شاندار content جو آپ کے courses کو اور زیادہ engaging بنائے گا اور آپ کے لڑنر کو بہت ہی اچھا experience دے گا thank you so much for joining have a great day کی گگれない ہن سال گگ ради گر میں ہان�� گنٹ